چند روز کی دشمنی موت کی وادی ملے گئی روحی نالے کے قریب چار ملزموں نے دکان میں تیل چھڑک کر آگ لکا دی پچیس سالہ اشفاق جھلس کا جام بہت ملزموں کا پندرہ سالہ تلہا پر تشدد زخمی حالت میں نالے میں پھینک دیا اشفاق کا چند روز قبل پتنگ بازی سے روکنے پر جھگڑا ہوا تھا بھائی کا الزام تلہا نے سارا واقعہ دیکھا پولیس تفتیش کر رہی ہیں تلہا کے بھائی کی لاہان نیوز سے گفتگو اشفاق کی ماں غمز نے ڈھال حکام سے انصاف کی اپیر جو یعنی کہ لڑائی ہوئی تھی بچوں کی ان کے آپس میں پتنگ بازی کے اوپر تو پتنگ بازی کے اوپر لڑائی ہوئے بچوں نے پھار دی پتنگ بازی کیونکہ ہمارے بچے اڑائیں گے تو پول سیدھر آئے گی کہ ان کو پکڑے گی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا تو وہ آئے انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا پولس کی لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد وہ پولستانے میں ریپورٹ دارز ہو گئے ان دونوں کی صلاحوں چار لڑکے آئے ہیں بائک پہ اور بائک پہ آکے دو لڑکے اوپر چڑھ گئے ہیں سیدھ پر چڑھ پر چڑھ کے اس نے سراغ کیا اور پیٹرول ڈال کر ایک اور ہوا کی بیٹی غیرت کی بھینڈ چڑھ گئی کوٹ لکپت میں پسند کی شادی کرنے پر تیس سالہ خاتون قاتل عزمہ کے بھائیوں نے کنہاری کے وار کر کے قاتل کیا عزمہ کو بچاتے ہوئے چونتیس سالہ سوٹن تہمینہ زخمی جنرل ہسپتال منتقل پولیس نے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا شالم چاک میں تیز زفتار ٹرک نے سات سالہ بچہ کچل دیا یہ حادثے میں چودہ سالہ ابراہیم زخمی ہسپتال منتقل احسان اور ابراہیم گھر سے کھانا لینے گئے تھے بچے کی حلاقت پر شہری صرافہ احتجاج پولیس نے ٹرک ڈرائیور گرفتار کر لیا مال روڈ پر بڑے شو سٹور کے مالک پر فارنگ فاروق حسین گولی لگنے سے زخمی گنگرام ہسپتال منتقل اور منچلو نے خونی کھیل کے خلاف حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے دو روز میں پتنگ بازی کے تین واقعات 18 سالہ عمر اور 38 سالہ مدد حسین گلے میں دور پھرنے سے زخمی جنرل ہسپتال میں زیر علاج پولیس افسران کا حسب معمول نوٹس موسیقی